ہمارے پاس مغربی ذرائع سے واضح خبریں موجود ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں جیسے کہ میکڈانلڈز ہیں جیسے کہ سٹار بکس ہیں یہ دو کا میں بس نام دے رہا ہوں کیونکہ خبروں میں بہت ان کا ذکرہ ہے ان کے شیئر پرائز کس طرح سے گری ہے ان کی شیئر کی قیمت گری ہے ان کے پروفٹ میں کتنے بڑے پیمانے پر کمی آئے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا بوائیکاٹ ہو رہا ہے اور بوائیکاٹ کی اب یہ کوشش مسلمان معاشروں تک محدود بھی نہیں رہی ہے بعض غیر مسلمان معاشرے ان کمپنیز اور اس جیسی دوسری کئی ساری کمپنیز کے پروڈکس کے بوائیکاٹ میں بعض مسلمان معاشروں سے بھی آگے نکل گئے تو بہرحال بوائیکاٹ ایک اہم اثر اندازی کا ذریعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین اکرام یہ صادقین فاؤنڈیشن کی جانب سے جو زمزم غدیر نام کا انعامی مقابلہ ہے اس کے مختلف دروس میں سے ایک اور کڑی ہے اور آج کے ہمارے اس درس کا عنوان اور موضوع ہے مسئل فلسطین اور ہماری ذمہ داری مسئل فلسطین اور ہماری ذمہ داری بے انتہا اہم موضوع ہیں اور آج کل کے حالات کے پیش نظر اس کی اہمیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہم مسئلے اس موضوع کی تفصیل میں ہم وارد ہوں اور داقل ہوں میں ایک بار پھر ارز کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ غدیر کی مناسبت سے یہ انعامی مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے تو غدیر کے ذریعے جو ہمشیوں کی پہچان قائم ہوئی ہے اس پر میں دوبارہ سے ذرا توجہ دیں لانا چاہوں گا کہ غدیر کا واقعہ اور غدیر کا یہ اہم یہ ایک اہم تاریخ یہ در حقیقت یہ وہ دن اور وہ واقعہ ہے کہ جس میں اسلام کی بقا اور کامیابی کے لیے اس کے اہم ترین مددگار کو پہچنوائے گیا خود معصوم امام اور ساتھ میں ان کے شیعہ جیسے اصول کافی کی ایک حدیث میں ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں وہ اسلام کے کچھ مختلف پہلوں کو پہچنوا رہے ہیں وہاں فرماتے ہیں اور اسلام کے جو مددگار و ناصرین ہیں میں میرے اہل بیت اور ہمارے شیعہ یہ ہیں اصلی انصار اور مددگار دین اسلام کے تو غدیر کا وہ دن ہے کہ جب اس انصر کی کوئر رسمی طور پر اس کا اعلان ہوتا ہے اور ایک طرح سے ہم شیعوں کی تاریخ اس پہچان کے ساتھ اس کا آغاز جو ہے وہ روز غدیر سے ہوتا ہے تو یہ ہماری اہمیت اور ہمارے کردار کی بات ہے عالم اسلام میں اور امت مسلمہ میں اور دوسری طرح مسئلہ فلسطین ہے مسئلہ فلسطین یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں رہبر معظم جو عالم اسلام کی اہم ترین بابصیرت اور سیاسی شخصیت ہیں وہ ایک عرصے سے فرما رہے ہیں کہ یہ عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے اور اب یہ دنیا پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ عالم اسلام کہیں نہیں بلکہ پوری دنیا کا اب یہ اہم ترین مسئلہ بن گیا ہے دنیا کے حالات سے حالات حاضرہ سے جو حضرات واقف ہیں اور آگاہ ہیں وہ بخوبی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے فلسطین کا اور دنیا کے دوستے اہم مسائل بن جملہ مثال کے طور پر رشیہ یوکرین وغیرہ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اب فلسطین جیسے مسئلے کے مقابلے میں ایک علاقائی جنگ کے معنند ہی نظر آتا ہے جبکہ فلسطین کا مسئلہ حقیقی معنوں میں عالمی مسئلہ ہے اور ابھی مزید اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا تو اس لئے اب جب ہم گفتگو کر رہے ہیں مسئلہ فلسطین اور ہماری ذمہ داری تو در حقیقت ہم گفتگو کر رہے ہیں مسئلہ فلسطین یعنی دنیا کے اہم ترین مسئلے میں دنیا کی اہم ترین قوم کی ذمہ داری اس کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں دوزاری سے بات ہے کہ اس موضوع کی اہمیت ایک خاص نویت کی ہے اب ظاہر ہے کہ جب ہماری پہچان یہ ہے کہ ہمیں اس دین کی نصرت کرنا ہے دوسروں سے کہیں زیادہ بڑھ کے دوسروں سے زیادہ قربانی دینا ہے دوسروں سے زیادہ جو ہے سہے صدر سے کام لینا ہے دوسروں سے زیادہ جو ہے اقلمندی سے کام لینا ہے اور زیادہ سرانداز ہونا ہے اس توحیدی مشن کو آنگے وڑھانے میں اس اسلامی مشن کو دنیا بھر میں آگے بڑھانے میں اور وہ بھی اس اہم ترین مسئلے کے تناظر میں تو زیادہ سی بات ہے ہمیں اس مسئلے کو لے کر اثرانداز ہونا ہے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اثراندازی ہو اور شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ تعداد کم اثر زیادہ یہ ہمیشہ شیعوں کا شیوہ رہا ہے ہمارے معصومین علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے ہمارے علماء و مراجعہ کا شیوہ رہا ہے اور عام باشعور جو شیع ہیں ان کا بھی یہ شیوہ اور انداز رہا ہے کہ تعداد چاہے کم ہو اثر ہمیشہ اس تعداد سے کہیں زیادہ ہو تو اگر ہم اپنی ذمہ داری کی یہاں گفتگو کرنا چاہیں گے تو ہم اپنی ذمہ داری کی گفتگو کو دو حصوں میں کر سکتے ہیں ایک یہ کہ ہم کن تاریخوں سے اثرانداز ہو سکتے ہیں اور دوسرا حصہ یہ کہ ہم اپنی اثراندازی کی قوت اور صلاحیت کیسے بڑھا سکتے ہیں دو طریقوں سے بات ہوگی ایک یہ کہ ہم کس انداز سے اثرانداز ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم اس اثراندازی کی قوت اور صلاحیت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور میں اپنی گفتگو کو اس انداز سے کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کے تمام شیعہ اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس سے کیونکہ کچھ خاص طریقیں ہیں اثراندازی کے جو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہیں مثال کے طور پر وہ شیعہ حضرات جو مثال کے طور پر حضو اللہ کا حصہ ہیں ان کے لیے اثراندازی کے کچھ خاص طریقے کچھ ان کے لیے دروازے کھلے ہیں جو دوسرے شیعہ حضرات کے لیے نہیں ہیں تو میں ان سے چشمکوشی کرتے ہوئے ان خاص موضوعات سے انہی انہی ذرائع پر انہی راستوں پر گفتگو کروں گا اثراندازی کی کہ جس پر چلنا ہر شیعہ کے لیے ممکن ہے سب سے پہلی چیز اثرانداز ہونے میں جس کا ہم ذکر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف میں اس مسئلے کی اہمیت کے بارے میں اس مسئلے کی حقیقت کے بارے میں ہم معرفت میں اضافہ کریں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہمارے درمیان خود ہم لو خود ہمارے گھروں میں ہماری پڑوسی ہمارے رشتدار ابھی اس بارے میں معلومات نہیں رکھتے خود شیعہ حضرات بہت سارے اور دوسرے بھی مسلمان اس سلسلے میں بقدر کافی معلومات نہیں رکھتے مثال کی طور پر یہ تو پتہ ہے کہ پچھلے ساتھ آٹھ مہینے سے مظالم ہو رہے ہیں قضا والوں پر اور ایسے ایسی بربریت ہو رہی ہے یہ پتہ ہے اس سے تکلیف بھی ہے لیکن اس کے پیچھے تاریخی اثبات کیا ہے یہ کیوں ایسا واقع ہو رہا ہے اس کی سمجھ میں عام طور پر کمی پائی جاتی ہے اس کی سمجھ میں کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ کمی پائی جاتی ہے کہ آخر یہ قدم یہ حملہ جو سات اکتوبر کو ایک حملہ آغاز کیا ایک معنوں میں آغاز کیا اہل غزہ نے یہ کیوں کیا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کیا یہ بےوقوفی تھی بعض لوگوں پر یہ کہنا ہے یہ شبہ ایجاد کرتے ہیں یہ سمجھنا کہ اس میں کیا حکمت پائی جاتی تھی اس کی ابھی کافی گنجائش ہے آگے دنیا کے دوسرے حالات پر اس حملے کا اور اس حملے کے بعد جو وہشیانہ جنگ چل رہی ہے اس کا کیا اثر ہوگا اس کی بھی معرفت کی ابھی کمی پائی جاتی تو ایک اثر اندازی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کے بارے میں معرفت بڑھائیں معرفت جس طرح بڑھے گی جس انداز سے بڑھے گی اور جس حد تک بڑھے گی اور ہم بڑھانے میں کردار ادا کر سکیں گے اسی اعتبار سے دنیا والوں میں ابھی ابتداء میں فیرحال میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں میں وہ شعور اور وہ جذبہ پیدا ہوگا ظالم اور مظلوم کو پہچاننے کی تمیز ان کے اندر بڑھے گی اور جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا ظالم کا مقابلہ کرنے کا اور مظلوم کی مدد کرنے کا اور یہ شعور اور یہ جذبہ آگے کے مراحل کے لیے جو حمیل تشیع جسے ظہور کے مراحل کے انوان سے جانتے ہیں ان مراحل کو تیہ کرنے کے لیے بہت لازمی ہے کہ بالعموم مسلمانوں میں اس شعور اور اس جذبے میں اضافہ ہو اور یہ فلسطین کے مسئلے کے سلسلے میں معرفت اور سمجھ کو بڑھانا ایک زبردست موقع اور وسیلہ ہے اس شعور اور اس جذبے کو بڑھانے کے راستے میں دوسری دوسرا ایک ذریعہ جو اثر اندازی کا ہے اور آپ سب اسے جانتے ہیں وہ ہے بائیکارٹ کا بائیکارٹ کا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے صرف سامان کلبتہ بائیکارٹ نہیں بہت سارے ہو سکتا ہے کہ شخصیتوں کے بائیکارٹ کی ضرورت ہو بعض طرز زندگی اور لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو بہرحال بائیکارٹ ایک طریقہ ہے براہت کا کہ جس میں ایک مومن نہ صرف اپنی زندگی میں کیونکہ ہم شیعہ ہیں ہمارا جو اثر اندازی کا جو خاص ایک ہماری ذمہ داری ہے تو اپنے حد تک محدود نہیں ہمیں دوسروں پر بھی اثر انداز ہونا ہوتا ہے شیعہ ہونے کا تقاضی ہے تو براہت اور بائیکارٹ اس پورے ظالمانہ نظام سے پہلے ابتدا میں ہوتا تھا اسرائیل میں بنی ہوئی چیز اسرائیل کے فیکٹری میں بنی ہوئی اسرائیل کمپنی لیکن اب جیسے ہی پچھلے ساتھ آٹھ مہینے کے جو حالات ہوئے اس سے کافی بڑھ کر لوگوں کا شعور اور لوگوں کا مطالبہ ہوا ہے اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جس حد تک ممکن ہوں عالمی استقبار عالمی سامراج امریکہ کے سربراہی میں جو یہ پورا نظام ہے کس حد تک اور کن کن تاریخوں سے ان سے براہت اور دوری اختیار کی جا سکتی ہے کبھی کبھی کہا جاتا ہے بوائیکارٹ کا کیا فائدہ ہے بوائیکارٹ سے کچھ ہوتا نہیں لیکن میرے خیال میں پچھلے ساتھ آٹھ مہینے کے تجربے نے بہو بھی یہ دکھایا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بوائیکارٹ سے کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس مغربی ذرائع سے واضح خبریں موجود ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں جیسے کہ میکڈانلڈز ہیں جیسے کہ سٹار بکس ہے یہ دو کا میں بس نام دے رہا ہوں کیونکہ خبروں میں بہت ان کا ذکر آیا ان کے شیئر پرائیس کس طرح سے گری ہے ان کی شیئر کی قیمت گری ہے ان کے پروفٹ میں کتنے بڑے پیمانے پر کمی آئے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا بوائیکارٹ ہو رہا ہے اور بوائیکارٹ کی اب یہ کوشش مسلمان معاشروں تک محدود بھی نہیں رہی ہے بعض غیر مسلمان معاشرے ان کمپنیز اور اس جیسی دوسری کئی ساری کمپنیز کے پروڈکس کے بوائیکارٹ میں بعض مسلمان معاشروں سے بھی آگے نکل گئے تو بہرحال بوائیکارٹ ایک اہم اثر اندازی کا ذریعہ ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی شک اور شبہ اگر ہوتا ہے کہ یہ تو بیکار ہے تو آپ دنیا کے حالات دیکھ لیجئے اور خود ان لوگوں کا اقرار دیکھ لیجئے وہ مغربی کمپنیز جو اس بوائیکارٹ سے ان کے بوائیکارٹ سے پریشان ہیں تو یہ شبہ بھی برطرف اور دور ہو جائے گا تو یہ پہلا حصے کے بارے میں دو باتیں میں نے ارز کی کہ جس میں اثر اندازی کے طریقے دوسری بات یہ کہ اپنی اثر اندازی کی صلاحیت کو بھی ہمیں بڑھانی کے ضرور دیں جتنی زیادہ ہمیں صلاحیت ہوگی اثر انداز ہونی کی اتنی زیادہ ہم معرفت اور براعت کے میدان میں اثر انداز ہو سکیں گے تو ایک ہماری ذمہ داری کا شعبہ یہ ہے کہ ہم اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ اثر اندازی کی اپنی صلاحیت میزان اس میزان اور وہ لیول جس پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں اس میں اضافہ ہم کریں اور اس میں خود اس میں خود چند چیزوں کا کردار ہے سب سے پہلے خود معرفت کا کردار ہے میں نے ارز کیا کہ ہم دوسروں کی معرفت میں اضافہ کریں لیکن اس کا مقدم ہے یہ کہ خود ہماری معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے ہم خاص افراد ہیں ہم شیعہ ہیں ہم انسار دین ہیں خاص معلوم تو ہماری معرفت و سمجھ دوسروں سے کہیں زیادہ مختلف اور گہری ہونی چاہیے اور الحمدللہ سوشل میڈیا میں جہاں کہ عام ہونے کی وجہ سے جہاں کہیں نکی نقصانات اور بربادیاں بھی پھیلی ہیں جو چاہے اس کے لیے مواقع بھی فرام ہوئے ہیں کہ وہ اپنی معرفت اور علمیں اضافہ کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں مختلف بہترین یوٹیوب چینلز ہیں ویب سائٹس کتابیں وغیرہ ہیں جس سے وہ استفادہ کر سکتا ہے معرفت کے اضافہ ایک اہم پہلو ہے اپنی اثر اندازی کی قوت کو بڑھا لیں دوسرا ایک اور پہلو اور اس پر شاید توجہ جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ اس وقت اہل فلسط ہم معمولا ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم کیسے اہل غزہ کی مدد کریں اور یقینا یہ بہت اہم ہے اور اس میں ہم جو کر سکتے ہیں معرفت اور بائیکارڈ براعت دعا صدقہ یہ ساری چیزیں بہت ہیں اور ہمیں یقینا فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اہل غزہ کی کیسے مدد کریں لیکن کیونکہ ہمارے گفتگو کے موضوع یہ حصہ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ اثر اندازی کی اپنی صلاحیت ہم کیسے بڑھائیں تو میں ایک اور پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر اس پر توجہ کم ہوتی ہے اور وہ دوسرا پہلو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اثر اندازی کی قوت اور صلاحیت اگر ہمیں بڑھانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کے ہم سوچیں کہ ہم اہل غزہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم یہ بھی سوچیں کہ اہل غزہ سے ہم اس وقت حاصل کیا کر سکتے ہیں اس وقت ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ہمارے پاس ان کو دینے کے لئے اتنا نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہمیں دینے کے لئے ہے تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو اس وقت ہم اہل غزہ سے تطبیر سیکھ سکتے ہیں کیسے سٹریٹیجی بنائی جاتی ہے ہم اہل غزہ سے پائیداری اور استقامت اور ڈٹا رہنا اپنے راستے پر سیکھ سکتے ہیں ہم اہل غزہ سے ایک عجیب غیر معمولی افسانوی خسم کا صبر ہم سیکھ سکتے ہیں خدا پر توقل کہ کیا مثال قائم کر رہے ہیں ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنا اتحاد اور وحدت اور یونٹی قائم رکھی جائے اور ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عالمی شیعہ قیادت کی پیروی کی جاتی ہے اور اس پیروی کے نتیجے میں بڑی بڑی کامیابیوں کے جانب گامزن ہوا جاتا ہے تو اثر اندازی کا اپنا ہمیں اگر میزان بڑھانا ہے تو ہمارے لیے ایک کا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ یہ جو توفانِ رقصہ کے بعد مظلوم اور مقتدر اہنِ غزہ ہیں ان سے جو ہمیں درس ملتے ہیں سبق ملتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سبق کو حاصل کرنے سیکھنے میں غفلت نہ بڑھتے ہیں اور مکمل طور پر اس سے ہم فائدہ حاصل کریں تاکہ ہم اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنی ذمہ داریوں اور اپنے اپنے دائرے میں اس کا اثر دکھا سکیں اور اپنے معاشروں کو اپنے اپنے معاشروں کو اور نزدیک لے جائیں اس مستقبل کے لیے اس مستقبل کی جانب جو پوری کی پوری انسانیت کے انتظار میں یعنی ظہور ہم انسار دین ہیں شیعہ ہونے کے اعتبار سے اور ہماری ذمہ داریاں غیر معمولی ہیں اسی لیے ہمارے کردار ہماری سرکرمیاں ہمارے ایکشنز بھی غیر معمولی نویت کے ہونا چاہئے لیکن غیر معمولی کا مطلب ہر چیز نہیں ہے بلکہ وہ غیر معمولی کام جو علم اور معرفت اور ولایت کے راستے میں مضبوطی سے انچان پا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس اس کوئیز کی مدد سے بھی اس انعامی مقابلے کی مدد سے بھی جو صادقین فاؤنڈیشن نے منقید کیا ہے ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا ہمارے جذبے میں اور شعور میں اضافہ ہوگا ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور اس طرح سے ہم شیعوں کو وہ ہمارا غیر معمولی کردار کم تعداد لیکن بہت زیادہ اثر بہتر سے بہتر تنجام دینے میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ